دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن میں ہوں عادل خان آزاد دلی دنگا دوہزار بیس یاد ہیں آپ کو یاد ہے اتر پوروی دلی تاہر حسین عام آدمی پارٹی کی کاؤنسلر یاد ہے ان کو دنگے کے باملے میں بہت بڑی راحت ملی ہے دیش کی راجدھانی دلی میں دوہزار بیس کے دلی دنگو کے عاروپی عام آدمی پارٹی کے پور پاشت تاہر حسین کو تھوڑی راحت ملی ہے تاہر حسین کو دلی دنگو کے دوران آگزنی کے الزام سے بری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے آگزنی کی حالانکہ عام آدمی پارٹی کے پور پاشت تاہر حسین نو دوسرے معاملوں میں انہیں معاملوں میں ابھی بھی کئی دھاراؤں کے تحت کیس کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ مضبوطی سے لڑ بھی رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے اس کاؤنسلر نے اپنے بارے میں تب بھی کہا تھا کہ وہ دنگا روکنے والوں میں تھے ناک کی بھڑکانے والوں میں دنگائی وہ تھے جو جائے شریرام کا نعرہ دیتے ہوئے ان کے گھروں کی آس پاس اکھٹا ہو گئے تھے اور گھر کو گھیر کر آگ لگا رہے تھے تاہر حسین پر دوہزار بیس کے دلی دنگو کے معاملے میں دس لوگوں کے گھروں میں آگزنی کرنے کا عزام لگایا گیا تھا اس میں بدوار کو بری کر دیا گیا ہے ہی نے داہر حسین پر ابھی بھی جو پبلک پروپٹی ہے سابجینک سمپتی ہے اس کو نقصان کی روک تھام ادنیم اور آئی پی سی کی دھاراؤں کے تحت دنگا گھا تک ہتیاروں کے ساتھ دنگا نقصان پہنچانے والی شرارت اور آپرادھک سازش سے سمبندت آروپ سمبندی کیس چلتے گہیں گے چل رہے ہیں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پرائیما فیسی یہ پرطم درشتیزہ پرتیت ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے ایسا کہ وچارہ دھین دنگا گھٹا کی ایک اچھی طرح سے رچی گئی سازش کے انسرن میں اور براٹھ تیاری کے ساتھ ایک سوچی سمجھی یوڈنا کے ایگزیکیوشن کے روپ میں کی گئی تھی یہ دنگے والی گھٹا ہوں میں کہتا ہوں بلکل سر وہ لوگ تیار تھے جنہوں نے مسجدوں مدرسوں میں آگ لگائی نا جنہوں نے قبرستان میں گیارہ مسجدوں میں آگ لگائی چڑھ گئے اوپر ٹریننگ لے رہے تھے وہ آتنگوادی کون سا نارہ لگائی تھی جرسہ پتہ کرئے ڈلی پولیس نے جو آئی ف آئی آر درچ کی گئی تھی اس کے سندھر میں بھگوان سنگھ نام کے ایک شخص کی شکایت بھی جوڑ دی تھی اس میں اس نے نظام لگایا تھا کہ دنگائیوں نے ان کی بیٹی کے شادی کے سامان سے بھرے رکشے کو جلا دیا تھا بہت غریبوں کے سامان جلے تھے بھگوان سنگھ نے بیچارے کتنے غریبوں کے رکشوں ٹھیلوں کو جلا دیا گیا تھا آپ کو دوستو بتا دوں کہ فروری دوہزار بیس میں نورٹھیس دلی میں بھیشن دنگے ہوئے تھے موجپور بابرپور آپ کا اور چاندباغ بھجنپورا لگا تار تین دن تک دنگے ہوتے رہے ٹرمپ دلی میں تھے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی بھیڑ بہت آگے نکلی انہوں نے آگ لگاتے رہے سیکڑ کروڑ روپے کی سمپتی کا نقصان ہوا تاہیر حسین کو اس دنگے کا مین سازش کرتا بنا کر کئی بڑے اور سفید پوش لوگوں کو جیل جانے سے بچا لیا گیا ایسا لوگ کہتے ہیں اور میں نے جو فیکٹ فائنڈنگ کی ہے کیونکہ میں اتفاق سے انہی دنگوں والے علاقے میں رہتا ہوں جہاں دنگے ہوئے دلی میں تو میں نے یہی پایا کہ دنگے کی تیاری بہت تگڑی تھی اس میں بھڑکاؤ بھاشن جیسے ہم پھر اپنے آپ دیکھ لیں گے گولی ماروں سالوں کو اس نے آگ میں گھی کا کام کیا ایک راگنی تھاکو نام کی مہلہ تھی جو لگاتار لوگوں کو گھر میں گھس کر آگ لگانے کے لیے پتھر برسانے کے لیے بھڑکا رہی تھی انہیں نہیں پکڑا گیا ہے کپل مشٹا کا بیان سب نے سنا تھا ساہیف سنگھ ورما کے بیٹے پرویش ورما جو آرثک مسلمانوں کا آرثک بہشکار کرنے کی بات کرتے ہیں ان کا بیان سب نے سنا تھا کینڈری منتری انوراک تھاکو صاحب کا بھی میان سب نے سنا تھا لیکن تاہر حسین فس گئے جن کا بیان کسی نے نہیں سنا ہم ان کا ایکٹ دیکھ رہے تھے کچھ ہمارے پاس کرپس ہیں کہ وہ لوگوں کو روک رہے تھے دنگے کے لیے وہ باقاعدہ پولیس کو فون کر رہے تھے کہ آئیے یہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا تک لوگوں کو لگنی رات یہ دنگا ہے پھر وہ چاندباغ آپ کا جو ہے کھجوری یہ سب کچھی کھجوری پکی کھجوری ان سب جگہ جو ہے کراولنگر دیالپور یہ سب جو ہے یہاں دنگے فیلے شیف ویہار میں سب سے زیادہ خوفناک منظر تھا مسجدوں کو ایسے اڑایا گیا کہ جیسے کہ سیریا میں آتنگوادیوں کے گھٹ آئے اور انہوں نے مسجدوں کو اڑا دیا بس یہاں یہ فرق تھا کہ وہ جی احسار کنارے لگا رہے تھے اللہ اکبر کی جگہ لیکن انہیں نہ کوئی آتنگوادی کہتا ہے نہ اگروادی کہتا ہے نہ دنگائی کہتا ہے انہیں پکڑ بھی نہیں پایا کوئی لوگ کہتے ہیں وہ باہر سے آئے باہر سے آنے والے لوگوں کو مزہ ضرور چکھائیے گا جو آپ کی آئے ہیں اور ان کے لئے تیاری کریے گا کیونکہ پولس دو تین دن بعد آف آئی تھی دنگے رکھنے صحیح سے ہم نے دیکھا تھا میں نے تو خود بات کی تھی کہہ رہے تھے ٹرمپ آئے تھے تیاری میں تھے کئی جگہ ہم نے پولس کو سی سی ٹی وی کیمرے نوچتے دیکھا کئی جگہ مارتے ہوئے لوگوں سے جنگن منگن وندے ماترم کلواتے دیکھا ان میں سے لوگ مر گئے کئی جگہ پولس کو ہم نے دنگائیوں کے ساتھ پتھر برساتے ہوئے دیکھا پولس کا کیا رول تھا دلی دنگوں میں وہ سب کو پتا ہے پولس کس طرف کی بھیڑ کے ساتھ تھی پتا ہے تو ایک طرف دنگائیوں کو دلی پولس کی کچھ کرمیوں کا سانے دھبی پرابت تھا یہ سامنے آئے لیکن پکڑے گئے شاروک جو دنگائیوں کو روک رہے تھے یا دنگائی تھے ہے لیکن وہ بھیڑ کون ہے جس کو وہ گولی پسٹل دکھا رہے وہ بھیڑ وہاں کیا کر رہی تھی پاپر تل نے کھڑی تھی ہاتھ میں ڈنڈی لے کر پتھا لے کر ہتھیار لے کر کوئی نہیں بتا پایا تاہر حسین کے گھر کے اوپر بوتلے تھیں کس کے لیے تھی وہ نیچے کون لوگ تھے جو دنگوں میں پیڑت تھے اور تاہر کے گھر کو کھیر کر کھڑے تھے ڈنڈے لاتی لے کر نعرے لگا رہے تھے سیکلوں کی تعداد میں آگ لگانے کے لیے میرے گھر کے نیچے کوئی میرا گھر جرانے کھڑا ہوا اور میرے پاس جو بھی ہوا میں اس پر جھوک دوں گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تاہر حسین یہی کر رہے تھے تصویر ہے آپ پیچھے جا کر پھر سے یوٹیوب پر تلار سکتے ہیں اب کچھ ٹویٹس ہیں کچھ ایڈ لائنس ہیں زاکر علی تیاغی لکھتے ہیں کہ پورپاشت تاہر حسین کو امارت کو نشٹ کرنے کے رادے سے آگ یا بسپورٹہ پدار سے چھرچار کرنے کے معاملے میں ڈلی کوٹ نے بری کر دیا ہے اور دیکھ لیجئے کہ ہمارے میڈیا کا ایک ور کس طریقے سے چلا تاہر دنگا باز تاہر کا سرنڈر بلاتکاری ودھائی کبھی یہ نہیں لکھ پائے سنگر کو بی جے پی کے دنگا باز تاہر کا سرنڈر ڈی ڈی لائیو لکھتا ہے بے نقاب ہوتے دنگائیوں کے چہرے انہوں نے سیدھا عمر خالد کو دنگائی لکھ دیا ہے اور تاہر حسین کو دنگائی لکھ دیا ہے جبکہ ان پر آروپ ہیں اگر آروپیوں کو یہ دنگائی لکھ سکتے ہیں تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ لائے کہ کسی دن اگر انہوں نے سادوی پرگیا تھاکو جو بھارتی ڈنٹا پارٹی کی سانسد ہیں ان پر پروگرام بنایا تو سیدھے انہیں آتنگوادی لکھ دیں گے کیونکہ ان پر آتنگواد پھیلانے کے آروپ ہیں کرنل پروہید کو لکھ دیں گے یتی نرسنگھا لند پر ہیٹ مونگر ہونے کا سیدھا ہیٹ مونگر یتی لکھیں گے نہیں لکھیں گے اچھا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کاشی پارسلان لکھتے ہیں کہ دلی عدالت نے بدوار کو عام آدمی پارٹی کے پور پاشت تاہر حسین اور نو مسلم یفکو کو دوہزار بیس پروہتر معاملے دلی حنصہ معاملے میں کے ایک معاملے میں بری کر دیا ہے کہ تاہر اس میں دوشی نہیں پائے جاتے ہیں یہ خبر زومبی میڈیا پر نہیں چلے گی کیونکہ انہوں نے تاہر کو تاہر حسین نہیں بلکہ ان کا اردو نام ان کی ذات ان کا مذہب ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے بے شرمی سے ٹارگٹ کیا تھا وہ کیسے اس بے شرمی کو کم کر کے اپنے آپ کو بے شرم ثابت کر سکتے ہیں دلی دنگے میں مسلمانوں کو پھزانے کی سازش پائے گئے بلکل میں اس پر کہتا ہوں یقین بہت سے لوگوں کو بیجا پھسائے گیا کاشف لکھتے ہیں یہ وسیع الدین صدیقی لکھتے ہیں دلی میں ہوئے دنگے کی ایک معاملے میں کٹرڈوما کورٹ نے آروپت اور آپ کے پاشت رہے تائر حسین سمیت دس لوگوں کو آج چل سمپتی میاغزنی کے آروپ سے مکت کر دیا ہے مسلمانوں کے گھر جہاں اور دکانیں لائن سے تھی وہاں جلا دے گئیں پھوک دے گئیں سامان لٹ آپ سوچئے نا یہ کون لوگ تھے چول لٹیرے ڈکیت یہ راجاؤں مہاراجاؤں کے زمانے سے دلی کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں یہ نسلے ہی چوڑ ڈکیتوں کی ہیں یہ بدماشوں کی ہیں بلاتکاری ہیں یہ ہتھیارے ہیں یہ آس پاس رہتے ہیں میں ان کو بتانی رہا ہوں کون ہے جاننے والے جانتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ سے دلی کے آس پاس رہتے ہیں اور یہ بادشاؤں راجاؤں کے زمانے میں بھی یہ چول لٹیرے ہوا کرتے تھے یہی آئے تھے گانیاں بھر کے سامان لوگوں کا لوٹ لیا انہوں نے دکانیں جلا دیں میرے مولے کے بہت سے لوگ ہیں بھجنپورا میں ان کی دکانیں تھی جلا دیں اب تو میں وہاں سے ہٹ گیا ہوں مجھے پتا ہے کیسا محل تھا صداد رستوگی ہاں میں بتاتے بتاتے رہ گیا جہاں مسلمان کی ایک دو دکان ہے یا مسلمان کسی غیر مسلم کی دکان میں قرائے دار ہے وہ دکان جلائی نہیں گئی صرف سامان لوٹا گیا ایسا گھر بھی نہیں لوٹا گیا جس میں مسلمان صرف قرائے دار ہے اور وہ کسی غیر مسلم کا دار ہے غیر مسلم میں میں کسی کا نام نہیں لے گا کوئی مندر نہیں جلا کوئی کٹیاں نہیں جلی گیارہ مسجدیں جلیں قبرستان تک میں پھیکے گئے ہیں لیکن مدرسوں کو تو بری طریقے جلائے گیا قرآن شریف جلائے گیا دیوار پر وہاں کالی راکھ سے لکھا تھا سب یاد رکھا جائے گا میرے پاس فوٹو ہیں لوگ چپٹ کے روتے تھے صدار درستوگی لکھتے ہیں پروپوگنڈا چلا رہی ہے یہ دلی دنگا شروع شانتی دوت نے کیا تاہر حسین کی چھٹ پت پتھر پیٹرول بم گولیل بنوائے گئی تھی یہ آتنگوادی ہیں اچھا وہ تمہارے اببہ ہیں وہ جو نیچے لے کر کھڑے ہوئے تھے سارا سامان اسرحہ بارود گولہ آگ لگانے والے کہاں سے آئے تھے پاکستان سے ارے یہ دنگائی یہیں لشکر نارنگی کے ہیں یہ سنترے یہیں پائے جاتے ہیں سمجھ گئے خیر سب کچھ آپ کے سامنے تاہر حسین کو ایک معاملے میں دنگے کی راہت ملی ہے یہ خبر آپ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی ٹی وی پر اس لیے ہم یہ خبر آپ کے سامنے لے کر آئے جہند